قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ لڑکی اٹھارہ سال سے پہلے شادی کر سکتی ہے قرآن میں آتا ہے کہ یہ جو عورت کو اگر طلاق ہو جائے تو اس کی عدد تین مہینے ہیں تین منسز ہیں آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی ایسی بچی کو طلاق ہوئی ہے جس کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا تو پھر اس کی عدد تین مہینے ہیں تین حیض نہیں ہیں تو اس سے پتہ چلا کہ ابھی لڑکی بالغ نہ بھی ہو تو بھی شادی ہو سکتی ہے اس کی سمجھ رہے ہو اور فقہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بعض دفعہ باپ کو اپنی بیٹی کے لیے ایسا اچھا رشتہ مل جاتا ہے کہ اگر وہ بچی کے بلوغت کا انتظار کرے گا تو رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا تو اچھا خاندان معاشرے کی اور قوم کی ضرورت ہے حکمرانوں کی ضرورت نہیں ہے حکمرانوں کی ضرورت صرف ووٹ ملنا ہے کہ اگلی دفعہ بھی ہمیں آ جائیں تو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے آپ کی بچیوں کو آپ کو اچھے داماد ملیں برے ملیں آپ داماد کو تلاش کرنے میں آپ کو ٹینچن ہو یا نہیں ہو ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے تو قرآن اللہ کو ہے نا اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے تو اللہ نے باپ کو اجازت دی کہ بیٹی ابھی بالغ نہیں بھی ہوئی ہے تو اگر اچھا رشتہ مل گیا ہے تو ایگریمنٹ کر کے اس سے نکاح بولو بھائی کر دو تاکہ آسے نہیں گل جائے رشتہ اس پر پوری امت کا اجمع ہے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہلِ حدیث امام عنیفہ امام مالک امام شافی امام انہم مبل کسی ایک نے بھی آج تک اس سے اختلاف نہیں کیا ہاں یہ ضرور ہے کہ بچی اگر نابالے ہو پھر باپ اگر اس کا رشتہ غیرِ کفو میں کرے یعنی بیٹی کے مفاہ سامنے نہ رکھے ہوں بلکہ اپنے مفاہ سامنے رکھے ہوں جیسے بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ لاکھوں روحے میں بیٹیاں بیچ دی جاتی ہیں بڑھے بڑھے لوگوں سے نکاح کر دی جاتے ہیں تو پھر اس کا اصول قائدہ فغاہ نے بیان کی ہے کہ ایسی شادی اس وقت کنسیڈر ہوگی جب اس میں بچی کا فائدہ ملہوز ہو اگر فائدہ نہیں ہے تو پھر وہ نکاح کا لدم ہوگا سمجھ رہیں گے نہیں سمجھ رہیں گے